موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کربلا کے شہدہ میں ایک نام زہر ابن قائن بجلی کا ہے کہ جو آسمان شہادت پر ایک درکشہ ستارے کے نوہ ترہ ہیں زہر قائن نظریاتی اعتبار سے اگرچہ خاندان رسالت سے ذرا مختلف تھے لیکن سن ساٹھ ہجری میں جب آپ حج کر کے واپس کوفہ جا رہے تھے تو منجل ضرورت پر ارام حسین علیہ السلام سے آگ کی ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد زہر قائن کا نظریہ بلکل تبدیل ہو گیا اور انہوں نے آمد صلی اللہ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی تھان لی جس میں ان کی زوجہ دلہم بنت عمر کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کے بعد زہر نے آمد صلی اللہ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا یہاں تک کی جب کربلا کے راستے میں منزل ضرور حسم پر حر سے ملاقات ہوتی ہے اور زہر نے حالات کو بھاپ لیا تو وہاں زہر نے احمد صلی اللہ علیہ السلام کو مشورہ دیا یا اکھوں کی اجازت لی کہ جنگ ہی کر لی جائے لیکن عمر نے حر سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی شب آشور جب آمد صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے بیعت کو اٹھا لیا اور سب کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ تم جا سکتے ہو تو اس وقت زہر قیل اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے فرزندہ رسول اگر ہمیں قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اگر اس ہزار مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے اور اس سے آپ کی اور آپ کے اہلِ بیعت کی جان بچ جاتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں پھر اس کے بعد روزیں آشورہ جب لشکر تیار ہوا اور لشکر سجائے گیا تو محمد حسین علیہ السلام نے جناب زہر کو لشکر کے میمنہ پر جگہ دی اور پھر محمد حسین علیہ السلام نے لشکر ابن سعید کو نصیحتیں کی جب مولا نصیحت کر چکے تو ایک مرتبہ جناب زہر قین نے بھی آغا سے اجازت دی مولا اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ نصیحت کروں امام نے اجازت دی زہر قین عمر سعید کے لشکر کے مقابلے آئے اور انہوں نے اسے نصیحتیں کرنا شروع کی ایک لمبی چوڑی تقریر فرمائی اس میں کچھ جملے یہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو نصیحت کرے اور جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار نہیں ہے اس وقت تک ہم دونوں ایک راستے پر ہیں اور ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار آگئی تو پھر ہمارا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ ہے یاد رکھو آلِ محمد کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا برطاو کرتے ہیں ان کو عذابِ الٰہی سے ڈرائیا اور بہت لمبی تقریر کی آخر میں محمد حسین نے جنابِ زہر کو آباد دی زہر واپس چلے آؤ مومنِ آلِ فیرون نے بھی اپنی قوم کو نصیحتیں کی تھی لیکن ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اگر اثر ہونا ہے تو تمہارے اتنی نصیحتیں ان کے لیے کافی ہیں روزِ آشور بادارِ شہادت گرم ہوا زہرِ آشور جب جنابِ ابو سمامہِ سیدہوی نے مولا عمام حسین کو نماز یاد دلائی نماز پڑھنے کے لیے آخری نماز پڑھنے کے لیے کہا تو امام حسین اپنے اصحاب کو لے کے میدانِ کربلا میں نماز عدا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جنابِ زہرِ ابنِ قین اور سیدِ ابنِ عبداللہِ حنفی امام کے آگے کھڑے ہوئے تاکہ آنے والے تیر اور کسی بھی حملے کو اپنے اوپر لے سکیں اور امام کا دفع کر یہاں تک کہ امام نے اپنی نماز کو تمام کیا نماز کے بعد جنابِ زہر قین نے حبیب بنِ مظاہر کی شہادت کے بعد امام سے زیادت مانگی میدانِ جہاد میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے رجل پڑھی وہ فرماتے ہیں انا زہیر انا ابن القین ادودکم بسیفِ ان الحسین ان حسین احد اس سبتین من اترت من اترت البرت تقیل لذی زاکہ رسول اللہ غیر المین ادربکم ولا ارا فیہا شین انہوں نے کہا کہ میں زہیر ہوں قین کا فرزند ہوں اور میں حسین ابن علی کا دفاع کرتا ہوں حسین رسولِ اسلام کے دو نوازوں میں سے ایک ہیں جو نیک اور پریزگار لوگوں میں سے ہیں اور میں تمہیں یہ تلوار مارتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ کہہ کہ انہوں نے حملہ کیا اور جنگ کیا جہاد کیا تنہا تھے فوج نے گھیرا اور آپ کو آپ شہید ہوئے زمین پر گرے اور شہید ہوئے امام حسین آپ کے جنازے پر آئے اور آپ کے لئے رحمت کی دعا کی اور فرمایا اے زہیر تمہاری مثال مومنِ آلِ فیرعون جیسی ہے کہ جو اپنی شہادت سے پہلے بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے رہے سلام ہو آپ پر اے زہیر زیارت نامے میں جناب زہیر کو اسی طریقے سے سلام کیا لیا ہے سلام ہو اے زہیر آپ کے اوپر کہ آپ نے وہ فیداکاری دکھائی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے السلام علیہ حسین وعلا علیہ حسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی